جی یہ آج کی ہماری کلائنٹ ہیں جن کے بال تین چار انچ روٹس نکلی ہوئی ہیں جس میں گری بھی بال ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ اور اس کے علاوہ ان کی بلیک بیچ میں کچھ بال ہو بھی تھے سکس نمبر کلائر ٹوئنٹی والم کے ساتھ ہم نے ان کو روٹس میں لگا کے فورٹی فائیف منٹس تک رکھا ہے تو ان کی گری کوریش کی ہے سب سے پہلے اس کے بعد ان کے بالوں پر ہائی لیٹس ٹال رہے ہیں ان کی جو پرانی ہائی لیٹس ہیں وہ بھی نیچے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو اب ہم ان کو نئی ہائی لیٹس ٹال رہے ہیں ٹوئنٹی والم سے ہم لوگوں نے ان کے لئے لائٹنر بنائے ہیں ڈبل ریشو کے ساتھ اور جب ہم ان کو فائلز لگا رہے ہیں تو اس میں جو انٹ والی بال ہیں جہاں پر ہائی لیٹس آلریڈی موجود ہیں ان پر ہم بلیچ کٹ ڈاؤن نہیں لگا رہے ہیں وہ تھوڑی سی جگہ ہم نے چھوڑ دی ہے انٹ پر ہم بتا ان کو بلینڈ ضرور کریں گے ان کو جو ہائی لیٹس ہیں وہ بہت ایشی سی نہیں چاہیے نہ ہی وہ چاری ہے کہ وائٹ وائٹ سی ہو نہ ہی کول ٹونز اصل میں ان کو نہیں چاہیے ان کو وام ٹون چاہیے جیسے بلانڈ ہو گیا جیسے بلانڈ ہو گیا یا آف وائٹ اس طرح بہت گولڈن بھی اگر چاہیے نہیں لیکن ان کو تھوڑی سی اس میں وام ٹھا چاہیے جی ان کے بالوں میں جہاں جہاں ہائی لیٹس بیچ میں آ رہی تھے ان کو سائٹ پر کرتے جا رہے ہیں ان اس پر نہیں لگا رہے ہیں اور جو ان کے بلیک پال ہیں اس کو جو ہے وہ ہم کٹ ڈاؤن لگاتے جا رہے ہیں اچھی گھنی سین کو ڈالنے والے زیادہ سی ڈال رہے ہیں باریک باریک بھی ہو زیادہ فائلز لگا کے اس سائٹ پر بھی چار فائلز لگائی ہیں چار ادھر کان کے دونوں سائٹ پر لگائی ہیں اور پیچھے بھی ایک ایک ان چھوڑ کے جو ہے وہ فائلز لگاتے رہے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ ہائی لیٹس پسند ہیں اور زیادہ کلر بھی ڈال نہیں پسند کول ٹون میں نہیں پسند اور زیادہ ہائی لیٹس پسند ہیں تو اس حساب کے مطابق ہم ان کو کر رہے ہیں جی یہ چونکہ فائل میں تھوڑا سا جو براش ہے ان کا نیچے جا رہا تھا تو اس لئے فائل اوپر کر کے اس کو ایڈجیسٹ کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی ہمارا سٹوڈنٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ایک ایک سپرٹ لڑکی اس کے کھڑی ہوتی ہے جو کہ اس میں جہاں اگر کوئی پرابلم آ رہا تو اسی وقت اس کی کریکٹر آتی ہے جی سیم پروسیچر میں ہم نے ان کی ساری فائلز لگائی ہیں اب اوپر جو ہے وہ ٹاپ ایڈیا میں آگئے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح جو ہے ویونگ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ نہ تو بہت موٹے موٹے چنکی سے لئے ہیں نہ ہی بہت باریک لئے ہیں میڈیم لئے ہیں نہ ہی بہت زیادہ گیپ کیا ہے نہ ہی کم کیا ہے اچھا جی یہ اب ہم نے ان کو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کھولا ہے تو ان کے بالوں میں کافی ایٹ لیول تک لائٹنگ ہو گئی ہے اور اب ہم ساری فائلز کو کھول کے بیچ لگا کے تو جو جو بال چھوڑے تھے ان کے جہاں جہاں پر جو رہتے تھے وہ سارے ہم بیچ میں بلینڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتایا نا کہ جہاں جہاں ان کی ہائلائٹس آ رہی تھی نیچے ان کو سائٹ پر کر دیا تھا تو وہ اب ساری فائلز کو ون بائی ون جو ہے وہ بلینڈ کریں گے تاکہ جو ہے یہ بھی اب جیسے یہ اب آپ کو فائل نظر آ رہی ہے جس میں سے بال جو ہیں جو ہائلائٹس والے بال ہیں وہ لیڈر کیے ہوئے تو ان کو کھول کے اور اس میں اچھا سا بلینڈ کر دیا پندرہ بیس منٹ کے بعد ان کو واش کیا اور جب نائن لیول کی لائٹننگ ہو گئی تھی تو ان کو ایٹ پوائنٹ ون ہم نے تھوڑی دل لگا کے رکھا ہے تاکہ اس میں جو اورنس آ گیا تھا وہ ہو جائے نیوٹرل اور اچھا سا بلونڈ آ جائے موسیقی